موسیقی 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 میری طرح کسی سے محبت اسے بھی تھی میرے صبر پر کوئی عبر کیا میری دو پہر پر یہ عبر کیوں مجھے اوھنے بے عذیتیں میری عادتیں نہ خراب کر ان کے کئی مجموعہ کلام شایع ہو چکے ہیں جن میں بند قبع برگ سہرہ ریزہ حرف عذاب دید طلوعِ عشق، رختِ شب، خیمہِ جان، موجِ ادراک اور فراتِ فکر زیادہ مقبول ہیں سرخیاں امن کی تلقین میں مصروف رہیں حرف بارود اگلتے رہے اخبار کے بیچ اردو عدب کا یہ دمکتا چراخ پندرہ جنوری انیس سو چھانوے کو بجھ گیا مگر اس کی روشنی ان کی شاعری کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گی سفر تو خیر کٹ گیا میں کرچیوں میں بھٹ گیا میرا ماتم اسی چوبچا فیضا میں ہوگا میرا نوحہ انہی گلیوں کی حوالے کھے گی بہت سے نکیوں کے حوالے سے جناب ہم نے آپ کو پیکش بھی بتایا راج ان کی 23 برسی بنائے جاری اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا اب اگری ریسرچ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلتی ہوں جناب یہ بنا ہے ایک نیا عالمی ریکارڈ کس چیز کا جناب پانی کے اندر جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے سوڑنگ کا ڈائیونگ کا وہ لوگ تو چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کو اکسیجن پوری کٹ کے ساتھ پانی کے اندر بھیتا جاتا ہے لیکن جناب ایک ایسا روسی جوڑا ہے جس نے کسی اکسیجن اور مدد کے بغیر پانی کے اندر طبیل ترین وقت کے لیے رکس کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر لیا جناب اٹلی میں واقعہ دنیا کے سب سے بڑے سوڑنگ پول میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور جس کی تصدیق جو ہے گینیز بک کو والڈ ریکارڈ میں بھی کر دی ہے اٹلی کے شہر میں واقعہ سوڑنگ پول کا نام ہے جناب وائی فورٹی اور اس مظاہرہ کو دیکھنے کے لیے وہاں کئی افراد موجود تھے جنہوں نے شیشے کی ایک بنی ہوئی سرنگ سے نیچے سے دونوں جو افراد ہیں ان کو رکس کرتے ہوئے دیکھا بھی سب سے اہم حصہ جس رکس کا یہ تھا کہ دونوں نے ایک بہت جو کہلے موٹے رسے کے ساتھ انتہائی مہارت سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اس کے لیے انہوں نے کسی قسم کا آکسیجن ٹانک استعمال نہیں کیا اس ریکارڈ کے بعد جوڑے نے بتایا کہ جناب انہوں نے نفسیاتی اور جسمانی دونوں طرح کی جو ہے وہ ایکسسائز کی تھی جس میں خود کو کام رکھنے کے لیے اور دل کی دھڑکن جو ہے اس کو نورمل رکھنے کے لیے جو ہے پریکٹس بھی کی تھی اور پھر سب سے مشکل کام تھا کہ وہ رسی کے ساتھ جو انہوں نے ڈانس کیا اور اس جو پرپر ڈانس ہے اس کا ایک سکرپٹ لکھا گیا جس کے پر میوزک ترتیب دیا گیا پوری سٹوری بورڈنگ کے بعد یہ رکھ جو ہے کیا گیا اور اس کے لیے بعد میں انہوں نے ایک جو کہلیں ایک پرپر سا ڈانس جو پرفارمنس ہے وہ بھی پیش کی دوہزار سکسٹین میں جو خاتون ہیں جنہوں نے رکھ کیا ہے بیسیکلی یہ کسی بیرونی مدد کے بغیر جو ہے پانی کی ایک سو پچاس میٹر گہرائی تک پہنچ کر رہے ہیں انہوں نے ایک ریکارڈ کیا تھا اب تک وہ پاندرہ فرموں میں کام کر چکی اور دونوں کا تعلق جو ہے روس سے ہی ہے اور اس پورے منظر کو جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹی وی شکریم پر ایک شیشے کی سرنگ میں سے لوگوں نے دیکھا بھی اور ان کو اپیشیٹ بھی کیا اور گیننگز بک کو وولڈ رکارڈ میں جوڑے ہیں اپنا نام بھی رکھا لیا تو جناب یہ تو تھی دنیا کے ایڈوینچرس لوگوں کی کہانی جو اس طرح اکھے ایڈوینچر کرتے رہتے ہیں لیکن اب ہم آپ کو ایسی کہانی بھی بتانے والے ہیں ایسی بات بھی بتانے والے ہیں جو ایک ننے سے بچے کی حوالی سے ہے جناب یہ چھ سال کا بچہ ہے جس کا تعلق چین سے ہے اور ہیر سٹائلسٹ ہے جناب یہ چھ سال کا بچہ ہیر سٹائلسٹ ہے اور اتنے مہارت کے ساتھ اور اتنے جو کہلیں ڈیفرنڈ انداس کے یہ حق کرتا ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں اور جناب چین کے سوبے سے تعلق چھ سالہ بچہ نئے نئے انداس سے بال کاٹھا ہے اور یہ اتنی نفاست سے بالوں کو تراشتا ہے کہ جو آتے ہیں ہاں پر لوگ وہ اسے متاثر ہو بغیر نہیں رہ سکتے اچھا جی اور اس نے جو اپنی ویڈیو ہے وہ سوشل میٹیا پر ڈالی اور جہاں سے یہ پاپل ہو رہا ہے یہ اپنے بال بھی کاٹھ رہا ہے یہ تو میں نے دیکھا یہ اور دوسروں کے تو گاتر اپنے بھی وہ دیکھیں کمال سفائی کے ساتھ اس نے سارا کچھ ہی اڑا دیا ہے مطلب صحیح ہے بچے بھی ٹیلنڈ تھے جناب اور یہ چائنیز بچہ ہے چھ سال اس کی عمر ہے اور یہ اپنے کام میں جناب خوب مہارت رکھتا ہے ویسے واقعی اب تو بڑے بڑے ہیر سٹاللس ہوتے ہیں اور بندے کو بڑے ٹائم لگ جاتے ہیں اچھا ہیر سٹاللس بننے کے لیے ابھی سے دیکھیں کب سے پریکٹس کر رہا ہوگا جو اس کے ہاتھ میں اتنی صفائی ہے اور جتنی تیزی سے کر رہا ہے کوئی بچارہ ایسے محروم ہو جہا سمجھ بھی نہ ہے ٹھیک ہے جناب یہ بچے نے سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو ڈالی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے اور یہ ویڈیو ہے پاپلر ہو چکی ہے اچھا جناب ہم نے آپ کے ساتھ ریسرچ شیئر کر لی ہے اب جناب آپ کے ساتھ فلائٹ اور ٹرین کے ٹائمنگز بھی شیئر کر لیتے ہیں کیونکہ ٹریول تو کرنا ہے اور ٹریول کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں اچھا ہمارے پاس ایک اور ریسرچ بھی ہے نہایت معذرت میں آپ کے ساتھ ایک اور ریسرچ بھی شیئر کر لیتے ہیں اس کے بعد فلائٹ اور ٹرین اچھا جناب یہ ایک خوبصورت بالو والی ایک سالہ جاپانی گوڑیا ہے جس کے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چرچیں ہیں ایک ہیئر سٹائلسٹ بچہ تھا اب یہ اپنے بال ان کے یہ اس ہیئر سٹائلسٹ کے پاس نہیں چلی گئیں گے اچھا جناب ان کے جو فالوورز ہیں وہ انسٹرگرام پر 35000 سے زائد ہیں اور چانکو نامی اس بچی نے اپنے گھنے بالوں کی وجہ سے سب کی جو توجہ اپنی جانے مبدول کربالی ہے اتنے خوبصورت اور گھنے والے ہیں کہ ان کی والدہ کو ان کے بال بنانے میں اچھی خاصی محنت درکار ہوتی ہے اور اچھا خاصا ٹائم بھی ہے اور یہ اپنے خوبصورت بالوں کے وجہ سے ابھی سے جو کہلے ایک شامپو کے ایڈ میں بھی ہو چکی ہے اور اس کے بعد ان کا جو پوپلاریٹی ہے اس میں مزید بھی اضافہ ہوا لوگ ان کو ایک ننمی موڈل بھی تصور کرنے لگے اور اس کو ان کی والدہ جو ہیں یہ انسٹرگرام پر ان کی پیکٹو شیئر کرتی ہیں اور ان کے فالوورز میں دن با دن اضافہ ہوا رہے ہیں لو بھائی وقت ایک بے کپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اور دیکھتے رہیے جاگلاہ موسیقا